نمسکر اسے میں موجود ہیں کرنال کے شالی مار کلونی میں جہاں پر ہم آپ کو بتا دے کہ دیوالی جہاں کچھ لوگوں کے لیے اچھی ہوتی ہے لیکن وہیں کرنال کے ایک سکھ پریوار کے لیے یہ دیوالی بڑی بہاوے ہوئی ہے اسے میں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال کے ہاسی روڈ پر شالی مار کلونی جہاں پر گودریج کمپنی کے دو گودام اور ایک کبار کے دکان گودام میں آگ لگ گئی ہے اور تین گوداموں میں لاکھوں کروڑوں روپے کا جو مال تھا جس میں اے سی فریج واشنگ مشین سبھی کچھ جل کر راک ہو چکا ہے اس سمیں آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ دمکل بھی بھاکے کرمچاری آگ پر کابو پا چکے ہیں لیکن تب تک سارا کچھ جل کر راک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شیڈ ہے وہ بھی بری طرح سے گر چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واشنگ مشین سو آپ دیکھ سکتے ہیں اے سی ہو سبھی کچھ نیا مال دیوالی کے موقع پر آیا تھا نئے اے سی نئے فریج نئی واشنگ مشین سب کچھ جل کر راک ہو چکا ہے آپ یہ تصویریں ابھی ایک گودام کی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دیوالی کے موقع پر الیکٹرونکس جو گودرج کمپنی کا گودام ہے کرنال کے ہنسی روڈ پر وہاں پر اتنی بیشن آگ لگی حالانکہ ہم کچھ دیری سے پہنچے ہیں آپ کی لپٹے آسمنگ سے اوچھر اوچھے دیکھی جا سکتی تھی کافی اوپر سے دیکھی جا سکتی تھی پورا شیڈ گر چکا ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں لاکھوں کا سمان جل کر راک ہو چکا ہے ہم اپیل کریں گے کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں کیونکہ کہیں نہ کہیں جس پریوار کے ساتھ یہ ہوا ہے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے کلونت کلیر ہے جو کرنال سے ہی رہنے والے ہیں سر کیسے سوچنا ملی آپ کو کہاں پر آگے لگی اور کس کس نام سے گودام ہے میرا ہمارے دو گڑاؤن ہیں ایک پی کے انٹرپریزز جو میرے بیٹے کی فرم ہے اور ایک گرنانک اپلائنس ہے انڈیا کے نام سے ہے جو میری فرم ہے اس میں گودری جو نیڑا کرتے ہیں گرنانک اپلائنس اس میں اور جو پی کے انٹرپریززززز و سٹار اور وائیبر کی äلی ڈی باشی مشین بغارہ کرتے ہیں اور جب تھوڑی دیر پہلے جب آگ لگی تھوڑی دیر پہلے تو میں دونوں گڑاؤنوں کی پوجہ کر کے خود گیا مہوبتی بغارہ شٹر سے قریب ڈیڑ دو فٹ دور جلا کے میں گیا اور ساتھ میں بچے اپنے پٹاس سے پٹا کے بجارہ رہے تھے تو میں نے ان کو چہتامنی دی بیٹا تھوڑا سنبھل کے پٹا کے بجاؤ کیونکہ ابھی آج کرنال میں ایک ہاتھ سا ہوا ہے کہ پٹاہ پھٹنے سے بچوں کے ہاتھ بھی ملے کے کاٹنے پڑے ہیں تو تم لوگ بھی تھوڑا سنبھل کے پٹا کے بجاؤ کہہ رہا انکل جی نہیں ہوں ہم گلتی نہیں کریں گے تو ہمارا جو گڑاؤن ہے وہ گروہ نانک اپلائنسز کے نام سے ہے اور دوسرا ہے پک انٹرپریز جس میں وائبر اور ویسٹار سر سب کچھ سارا کروڑوں روپے کا میرا نقصان ہو گیا ہے اور دونوں گڑاؤنوں میں اب راک کے علاوہ کچھ بچا نہیں ہے کوئی بھی ایک یوزپل چیز نہیں بچی اور دیوالی کے تحار میں گڑاؤن بھی ہمارے پھولتے ہم نے پوری طرح مال مگاہ کے رکھا ہوا ہوتا ہے کسی بھی وقت ہمیں ضرورت پڑھ سکتی ہے مال کی ابھی کل بھی ہمارے ٹرالے اترے ہیں تو جو میرا کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنال کے رہنے میں ایک پریوار کو لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے اور کس طرح سے آپ یہ سمان دیکھ سکتے ہیں کہ پورا سمان جل کر راک ہو چکا ہے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ دمکل ویبا کی ٹی میں موقع پر پہنچے ہوئے اب یہ ایک گودام کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ ایک گودام ہے جس کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو دوسرا گودام دکھانا چاہیں گے آپ تصویریں اس میں دیکھ سکتے ہیں اور ہم چاہیں گے جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ اچس پریوار کے ساتھ یہ بیٹھتی ہے اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کا کیا نقصان ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا گودام جو ہے یہاں پر ایک کبار کا گودام تھا وہاں بھی کافی کچھ نقصان ہوا ہے وہی تیسرا گودام آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی الیکٹرونکس کا گودام ہے جہاں پر دمکل ویبا کی ٹی میں پہنچی ہوئی ہے موسیقی 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 تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک پریوار کو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے نئے اے سی فریج واشنگ ماشین کا جو پورا گودام دھاوے جل کر راکھ ہو چکا ہے اس سمیہ آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ آگ اتنی بیشن تھی کہ سب کچھ جل چکا ہے دمکل ویباک کی کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی ہے اب تک دھوان آگ نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس پر دمکل ویباک کی ٹیمیں کاروائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دمکل ویباک کے جو کرمچاری ہیں وہ آگ بھجانے کا ہر سمبب پریاست کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی گاڑیاں موقع پر پہنچی ہے لیکن سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چھت ہے شیڈ ہے وہ بھی سب کچھ گر چکا ہے یہ سمیہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے اس سمیہ ہم آپ کو تصویریں دکھا دیں کرنال کے ہاسی روڈ کی آپ اس سمیہ تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ کافی زیادہ نقصان ہوا اور فائر بگڑ کی کہیں گاڑیاں جو ہے موقع پر پہنچی ہے آپ تصویریں سمیہ دیکھ رہے ہیں کرنال کے شالی بار کلونی کی جہاں پر اتنا ملتا ہے کہیں لوگ جو ہے موقع پر بہنچے ہیں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیسے آگ کے سوچنا ملی آپ کو کیا کچھ نقصان ہوا ہے سر ایسا ہے جنسا سینٹر والا گوڈاؤن تھا وہ ہمارے جنسے لینڈ لوڈ ہے تو ساغر جی کا تھا تو ان کا جنسا گیٹ تھا وہ ہلکا سا اوپن نیچے سے اوپن تھا تو نیچے سے رام جانے کیا غصہ تو میرا لیٹ والا گوڈاؤن ہے پی کے انٹر وزی جس کا پروپریٹر میں ہوں اتندر پال سنگ اس کے رائٹ والا جنسا گوڈاؤن ہے وہ ہے گرنانے کے پلنسز میرے فادر ساپ کا ہے کولون سنگ جی کا تو فری جیسی واشنگ مچین لیڈی تو یہ سب سمان تھا اور نانا کرتے بھی چار سے پانچ کروڑ کا تھا مینیمم میکسیمم تو بھی پتہ لگے گا صوبے تو یہ آپ کہتے ہیں کہ کس طرح سے کروڑوں روپے کے نقصان کیا شنگ کا جاہر کی جا رہی ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ جو پور پارشت ہیں یہاں کے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے ایک بہت ہی دوگبری خبر دیوالی جہاں کچھ لوگوں کے لیے اچھی ثابت ہوئی وہیں کرنال کے ایک پریوار کے لیے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے کس چیز کا گودام تھا کہاں پر تھا اور کیسے آگے لگیے سالی مہار کلونی ہے ہانسی روڑ کے اوپر ہمارے بھائی کولند کا لیڈی سردار جی ان کی پھکے انٹرپائزیں ان کے پتر کی اور ساتھ میں ہی گرنانک کمپنی ہے آج یہاں پر چار پانچ کروڑ کا بہت بھاری نقصان ہوا ہے جس میں کہ کافی لوگوں نے جا کر انہیں خبر دی اور ساتھ و ساتھ دمکل کی گاڑیا کافی آ چکی دسیو پتنی گاروی گاڑیا جب جا کر اس پر قابو پایا ابھی پورا قابو نہیں پائے گا باقی لوگوں کو بہت دکھ ہوا ہے کہ بھائی کے ساتھ اس میں یہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ دیوالی کا دیندہ کوئی پٹا گیا ہے تو اوپر سے آیا بہت بھاری نقصان ہوا ہے کچھ لوگوں کے لیے جو آتش باجی جو لوگ بجاتے ہیں کس طرح سے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اس سمیں کرنال کی آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ جو ان کے چانے والے ہیں جو جان پچان کے لوگ ہیں رشتہ دار ہیں وہ سب ہی لوگ یہاں پہنچے ہیں اور کس طرح سے میں آپ کو تصویریں دکھانا چاہوں گا ایک بار دوبارہ سے تیسرے گودام کی یہ آپ جیسے تیہے ہیں کہ پولیس کی ٹیمیں بھی ونکے پر ہیں معاملے کی دمکل بیباد کی کئی گاڑیاں جو ہیں معاملے کی چانبین کرتے ہوئے اور آگ پر قابو پانے کا پریاست یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نئے فریج ہو LED ہو AC ہو سب کچھ جل کر راک ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پریوار کے ساتھ کس طرح سے لاکھوں کروڑوں کا نقصار ہوا ہے اور ہم چاہیں گے جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کریں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ جل کر راک ہو چکا ہے کس طرح سے ایک یا دو بھم جلتے ہوئے اندر آتے ہیں دیوالی کی آتش بازی سے سب کچھ جل چکا ہے کلین کی گاڑی اتری تھی جس میں کافی سنچہ میں فریج AC سب کچھ تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سب کچھ جل چکا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے ایک فریج میں سے ابھی بھی دھوہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آگ اتنی بیشن تھی حالانکہ ہم دیری سے پہنچ پائیں لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ کافی بیشن حادثہ یہ ہوا ہے اس میں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں مالک جو ہیں اس میں گودام کے وہ ہمارے ساتھ ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے کہاں پر یہ گودام پڑتا ہے اور کیسے حادثہ ہوا ایسا ہے جی یہ گودام شالی مار کلونی میں پڑتا ہے جس کے مالک میرے فادر کرم چند پپریجا جی ہے اور یہ گودام ہم نے کلونت کلیر جی اور ان کے بیٹے دونوں کو کرائے پہ دیا ہوا تھا جس میں بیچ میں ہمارا کام بھی ہے اس میں ہمارا سکرائب کا اور نئی لکڑی دروازے کا کام ہے جس میں ہمارا بھی چالیس سے پچاس لاکھ روپے کا نقصان ہو چکا ہے اور شیڈو کا نقصان اور میٹیریل کا لگائیں تو اگر ایک کروڑ سے اوپر کا نقصان ہو چکا گودام تینوں گوداموں میں ہی آگ لگی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بہاری نقصان ہوا ہے ہم آپ کو اس میں تصویریں دکھا رہے ہیں کرنال کے شالی مار کلونی جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ کافی زیادہ آگ لگی اور کس طرح سے دو الیکٹرونکس کے گودام تھے گودرج اور اونیڈیا کا سمان تھا جس میں فریج اے سی واشنگ ماشین سب کچھ تھا اور سب کچھ جل کر راک ہو چکا ہے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ایک جو یہاں کبار کا بھی دکان تھا کس طرح سے وہ بھی سب کچھ لکڑ کا سمانتہ سارا کچھ جل کر راک ہو چکا ہے اور دیوالی کس طرح سے کئی لوگوں کے لئے اچھی ثابت ہوئی وہیں آپ اس میں تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے ہنسی روڈ پر شالی مار کلونی کی جہاں پر کافی بیشن آگ لگی حالانکہ آگ کو اب بجا لیا گیا ہے لیکن نقصان کافی زیادہ بتایا جا رہا ہے اس میں تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سبھی کچھ جل کر راک ہو چکا ہے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں واشنگ مشین ہو اے سی ہو فری جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دمکل ویباک کے کرمچاری آگ پر کابو پانے کے بعد بہار آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں مایکرو ویو ہو اے سی ہو سب کچھ جل چکا ہے آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں دمکل ویباک کے کرمچاری پورے گودام میں آگ کو بجانے کے بعد باہر آتے ہوئے تو اس سمیں آپ دیکھ ستے ہیں کہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے اس سمیں اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں بات ست کرتے ہیں آپ اس سمیں تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں کرنال کی شالی مر کلونی کی ایک حبر ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھا میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پہنچے ہیں اور کافی بھیشن حادثہ اس سمیں ہوا ہے سر کیسے آگ لگے گی کیا پتہ چلاتا کو کہاں آگ لگے گی سر ہمیں تو یہ خون آتے ہی ہم یہاں پہنچے ہیں اس گیٹ کھول آتا ہی ہم آگ یہاں تک نہ پہنچے ہیں اس گیٹ کی جالی سے نیچے سے ہم پانی پورا پہنی پورا پہنی سات بچ کے مولد מینٹ پہ سب سے پہلے ہم نے ک rabbاخ رہی اور پہلے ہم پانی مارتے رہے اب آئی یہ پارٹی کاری ایک کھنٹے کھی ہے اس نے اس کو ہم تک ہیں یہ یہ پلاسٹک کی پشت ہے اپنے پلاسٹک آپ نے مکرکت چبی کاری پلاسٹک جو یہ پہلے ہم نے دھکھ پلاسٹکён جنرکتnak ملتا ہے کہ ساتھ والے گوڈاؤن میں ساری دلالی ساری دلالی ساری دلالی آپ کا گوڈاؤن ہے کس چیز کا ہے گوڈاؤن اور کیسے آگ لگی اس سمیں ہمارا جو گوڈاؤن ہے اس میں فریز ایس تھی لڈی ڈی ڈی اور واشنگ کین مائکرو ویگ ومن مگرہ کا کام ہمارا ہمارا الیکٹران اپلائنسز کا ہمارا کام ہے ہمیں تھوڑی تر پہلے میں پوزہ کر کے گئے تھا تو میرے کو لوگوں نے بتایا میں راستے میں تا گھر بھی نہیں پہنچا تھا تو میرے کو کسی نے بتایا کہ بیچ والے گوڈاؤن میں چنگاری بھڑکی آگ لگی ہے تو ہم لوگ ترنت پہنچے تو ساتھ میں ہی میرے پارڈنر ہیں جو سوندر کالڑا جی یہ بھی یہ بھی موقع پر پہنچے تو ہم نے راستے میں ہی فائر برگرڈ کو فون کر دیا لیکن فائر برگرڈ اگر موقع پہ آ جاتی تو سائیڈ کے دونوں گوڈاؤن بچائے جاتے ڈیوالی کے تیار میں ہمیں مال ملکی ٹرالے کے بیچے کل ہی ٹرالے اترہے ہیں تو جس سے ملکی مال کی کوئی کمی نہیں تھی پورا بیڑاؤن ہمارے پھونکتے لیکن ہم لوگ بچا نہیں پائے ریجن ایک یہ میں ہیلیگیشن لگاؤں گا سرکار پہ کہ سرکار نے اپنی جو یہ پانی والی مشینیں ہیں ان کی اور یہ سائی سمیے پر نہیں پہنچ پائی اگر یہ سائی سمیے پر آ جاتی تو پورے پورے محلے نے ملکے ہم بیٹھیں کرنال کے ہی رہنے والے کونگریس پریوار سے جڑے ہوئے کھلونت کلیر ہیں ان کے ساتھ ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کے نقصان کی اشنکہ جہر کی جا رہی ہے دو گودام ہیں ان کے جس میں یہ آگ لگی ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ دمکل ویباق کے کرمچاری اپنی طرف سے آگ پر کابو پانے کا پریاض کرتے ہوئے لیکن کافی نقصان جو ہے ہو چکا ہے کابو پانے کا پریاض کرتے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیڈ پورا کسی بھی سمیں ٹوٹنے کی کگار پر ٹوٹ چکا ہے پورا کا پورا شیڈ لوہے کی کھالی روڈ سوپر نجر آ رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اے سی فریج سب کچھ جل کر بری طرح سے راک ہو چکا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کرنال کی جہاں پر کس طرح سے کلونت کلیر جو کرنال کے ہی ایک کونگریس پریوار سے جڑے ہوئے ہیں ان کے دو گودام تھے ان کے بیٹے کا گودام تھا اور کافی نقصان ہوا ہے شالی مار کلونی میں ہم چاہیں گے کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں جیادہ سے جیادہ شیئر جرور کریں کیونکہ دیوالی کے موقع پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا جیادہ نقصان ہوا ہے کرنال سے آپ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر بھاری بھرکم نقصان الیکٹرونکس کا گودرج کا اونیڈا کا کئی کمپنیوں کے ایک دو گودام تھے جہاں پر یہ بیشن حادثہ ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آگ ابھی بھی کونے کونے میں لگی ہوئی ہے اور سب ہی سمار بوری طرح چاہے اے سی ہو ایل ایڈی ہو سب کچھ جل کر پوری طرح سے راکھ ہو چکا ہے یہ تصویریں سمیاب کرنال کی دیکھ رہے ہیں تو اس میں آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے شالی مار کلونی کی جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ کافی بیشن حادثہ ہوا کرنال کے شالی مار کلونی میں اور کس طرح سے کلونی کے لوگوں نے اپنی طرح سے ہر سمب پریاس کیا لیکن کہیں نہ کہیں تمام لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو دمکل ویبا کی ٹیمیں ہیں وہ کافی دیری سے پہنچی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالانکہ اب دمکل ویبا کی کافی گاڑیاں پہنچی ہیں لیکن اب تک سب کچھ نقصان ہو چکا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کرنال کی جہاں پر شالی مار کلونی ہانسی روڈ پر جو پڑتی ہے دو الیکٹرونکس کے گودام تھے جس میں لاکھوں کروڑوں کا سمان تھا جو جل کر بری طرح سے راکھ ہو چکا ہے یہ آپ تصویریں سے میں دیکھ سکتے ہیں کہ تمام پریبار کے لوگوں ان کے جانکر ہو سبھی لوگ یہاں پر موجود ہیں سکتے ہیں تو اس میں ہم نے تصویریں دیکھی کرنال کے شالی مار کلونی کی جہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ کس طرح سے لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوا ہے دو گودام یہاں پر الیکٹرونکس کیا تھے ایک کبار کا دکان گودام تھا اور کس طرح سے تینوں گوداموں میں اتنی زیادہ آگ لگتی ہے لیکن ہم کچھ دیری سے پہنچے ہیں لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے چشمتیتوں کے فون آ رہے تھے اور جس طرح سے لوگوں نے موبائل پر ویڈیو بنائی ہے آگ کی لپٹے کافی دور دور سے دیکھی جا سکتی تھی کیونکہ لاکھوں کروڑوں کا سو سمان تھا وہ جل کر راک ہو چکا ہے اور کس طرح سے کہیں نہ کہیں جو چشمتیتوں کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ فائر بگیڑ کی گاڑیوں کو کافی سمیں سے فون کیا لیکن پونا گھنٹا قریب جو ہے فائر بگیڑ کی گاڑیاں دیری سے پہنچی پڑوس کے لوگوں نے پانی گیر کا راک بجانے کا ہر سمبہ پریاست کیا لیکن سب تک سب کچھ جل کر راک ہو چکا تھا دیوالی کے دن آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جہاں آج دوپیر کو ہی ایک بڑا سا ہوا کرنال کے شیف کلونی میں جہاں پر آتش بازی چلاتے ہوئے بچے کس طرح سے ایک بڑا بلاسٹ ہوا اور جس میں چار سے پانچ بچے بڑی پوری طرح سے جکھ بھی ہوئے تھے جس میں جانکاری ہے ملی ہے جو ایک گمبی روپ سے گائل بچا تھا اس کی موت بھی ہو گئی ہے حالانکہ ادھکاری کچھ اس کی نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو پی جی آئی ریفر کیا گیا تھا اس لیکن اس کی موت ہو گئی ہے لیکن آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بڑا حادثہ ہوا ہے فائر بگیٹ کی گاڑی یہاں پر پہنچی ہے لیکن چب تک سارا سمان جو ہے جل کر راک ہو چکا ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کئی گاڑیاں فائر بگیٹ کی موقع پر پہنچی ہے تو جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس قبر کو شیئر کریں کیونکہ نقصان جو ہے بہت زیادہ ہوا ہے تمام ان کے جانکار ہیں ان کے پریوار کے لوگ ہیں سبھی لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زیادہ نقصان ہوا ہے کرنال کی یہ تصویریں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر ہم آپ کا بتا دیں کہ شالی مار کلونی ہانسی روڈ پر پڑتی ہے اور کس طرح سے دو الیکٹرونکس کمپنی کے گودام ہے جس میں لاکھوں کروڑوں کا سمان پڑا تھا کل پر سو ہی ایک ٹرک یہاں پر دو ٹرک اترے تھے سمان کے جس میں ایسی واشنگ مشین فریز سب کچھ تھا لیکن کس طرح سے آتیش باجی کس طرح سے سبھی زمان کو جل کر راک کر چکی ہے تصویریں کرنال کے شالی مار کلونی کی آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم چاہیں گے جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں پریوار کو ہر سمبت ساہتہ چاہے سرکار کی طرح سے ہو سماجیک سنستاؤں کی طرح سے ایک سانوبوتی جو ہے ہر چیز ملنی چاہیے ہو کیونکہ کرنال کا ہی رہنے والا پریوار اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے دیوالی کے دن ان کو اتنا بہاری نقصان ہوا ہے یہ تصویریں کرنال کے ہانسی روڈ پر سالی مار کلونی کی اس سے میں آپ دیکھ رہے ہیں